آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجرہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید کے ناکام دورہ سعودی عرب کے فوراں بعد وزیر خارجہ شامید قریشی کا چین کے غیر معمولی دورے پر جانا نت نئے سوالات کو جنم دے رہا ہے خصوصا جب ان رپورٹس میں تیزی آگئی ہے کہ پاکستان اندینوں چین، ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر ایک نیا بلوک تشکیل دے رہا ہے انہی اطلاعات کی وجہ سے آج کل پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کشیدہ ہیں جنہیں بہتر کرنے کے لیے آرمی چیف نے حال ہی میں سعودی عرب کا دورہ کیا لیکن ان کی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات نہ ہو بائی یاد رہے کہ جنرل باجرہ اور لیفٹرنٹ جنرل فیض حمید کے دورہ سعودی عرب سے واپسی کے فوراں بعد وزیر خارجہ شامید قریشی بیس گس کو چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے تھے اسلامباد کے صفارتی حلقوں میں بحث جاری ہے کہ دورہ کتنا اہم ہے اور اس کا ایجنڈا کیا تھا دفتر خارجہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر خارجہ شامید قریشی کے دورہ چین کا بنیادی مقصد عرب مالک اور خاص طور پر سعودی عرب کو یہ پاغام دینا تھا کہ وہ یہ سمجھ لے کہ جو بھی ملک کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا وہ کبھی پاکستان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی کو پاکستان کی دوستی عزیز نہیں ہے تو پاکستان بھی اب اپنا مفاد عزیز رکھے گا یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی کچھ عرصہ قبل ایک مقامی نیجی ٹی وی چینل پر سعودی عرب اور وائی سی سے متعلق اپنے جارہانہ بیان کی وجہ سے بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکے ہیں اور میڈیا میں اس طرح کی افاہیں بھی گرم تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں مالی کے تعلقات میں موجودہ تناؤں کو دور کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے تاہم وزیراعز عمران خان نے یہ مطالبہ نہیں مانا جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے پاک سعودی اور کشیدہ تعلقات کا ایک ثبوت جنرل باجوہ کے دورہ سعودی عرب کی ناکامی ہے جس کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ان سے ملاقات سے پرہیج کیا اور اپنے چھوٹے بھائی خالد کو آگے کر دیا تاہم فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے اس دورے کا مقصد دو طرفہ پیشاورانہ عمول پر باتچیت قرار دیا گیا دوسری طرف وزیراعز عمران خان نے اپنے دورہ چین سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ ایک مختصر مگر بہت اہم دورے پر چین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کی اس دورے سے مطالق وزیراعز عمران خان سے تفصیلی بات ہوئی ہے اس غیر معمولی ویڈیو بیان میں وزیراعز عمران خان نے یہ یقین بھی دیلایا کہ ان کا وفت اس دورے کا دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی سوچ کی اکاسی کرے گا اور انہیں امید ہے کہ ان کی چین کے وزیراعز عمران خان وانگ جی کے ساتھ ملاقات دونوں ممارک کے لیے مفید ثابت ہوگی ویڈیو پیغام میں شامیمود قریشی نے اپنے اس دورے کے مقاصد کی تفصیلات تو نہیں بتائیں مگر انہوں نے اس دورے کو بہت اہم قرار دیا اب اگر پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان کو پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو صورتحال کچھ واضح ہو جاتی ہے شامیمود قریشی نے اپنے وفت سمیچ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی سے مذاکرات کیے پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں کرونا وائرس باہمی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین القوامی امور زیر بحث آئے دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ چین اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے دوسرے مرحلے کے سٹریٹیجک ڈائیلوگ کا حصہ تھا خیال رہے کہ ان مذاکرات کے سلسلے میں پہلا اجلاس مارچ میں منعقد ہوا تھا پاکستانی حکام نے اس دورے سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق دونوں مالک بہت سے امور پر ایک ہی موقف رکھتے ہیں اور اس لحاظ سے دونوں مالک کا مستقبل بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے پاکستان اور چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات کے بعد ایک تفصیلی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں تفصیل کے ساتھ دونوں مالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تابون کا ذکر کیا مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے علامیہ میں پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کو خطے اور عالمی سطح پر امن کی علامت قرار دیا ہے جہاں دونوں مالک نے اہم امور پر اتفاق رائے کو جلد امنی شکل دینے کا عیادہ کیا وہی دونوں مالک کے درمیان رابطوں کو بڑھانے اور اہداری کے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو پر کام کرنے پر بھی زور دیا اب سوال یہ ہے کہ پاکستان آخر چین سے کس قسم کی یقین دہانی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اگر دونوں مالک کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چین نے پاکستان کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو آزادی کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے کہ وہ علاقائی اور عالمی حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کی منزل پر آگے بڑھ سکتا ہے تاہم یہ بات اہم ہے کہ جاری کردہ اعلامیے میں کسی اور ملک کا تذکرہ نہیں کیا گیا دونوں مالک نے علاقائی اور عالمی امور پر مختلف فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت پر اتمنان کا بھی اظہار کیا ان فورمز میں اقوام متحدہ شنگھائی تابن تنظیم اور آسیان ریجنل فورمز شامل ہیں دونوں مالک نے اس تعلق کو مزید گہرہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے پاکچین مشتر کا علامیہ میں سی پیک سے متعلق کہا گیا ہے کہ اب دونوں مالک اس منصوبے پر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آلہ درجہ کی ترقی ممکن بنائی جا سکے گی دونوں مالک نے سی پیک منصوبوں کی تعمیرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا اور کہا ہے کہ زیر تعمیر منصوبوں کی جلد تقمیل کو یقینی بنایا جائے گا ان منصوبوں کا مقصر معاشی اور سماجی ترقی ہوگا ان کے ذریعے نئی ملازمتوں کے مواقع اور عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ مخصوص اکنامک زون میں تعاون کو مزید مستحقم کیا جائے گا جس میں سنتوں کا قیام سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیکل، ہیلت، ہیومر ریسورسز، ٹریننگ، غربت میں کمی اور ذرات کے شعبے شامل ہیں سی پیک کو خطے کی سرگرمیوں کا مرکز بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا دونوں مالک نے حال ہی میں توانائی کے شعبے میں ہونے والے معاہدات پر اتمنان کا اظہار کیا اور سی پیک کی ترویج پر اتفاق کیا علامیہ کے مطابق سی پیک پر مشابرت کا عمل جاری رکھا جائے گا تاکہ دونوں مالک اپنے مشترکہ مقاصد حاصل کر سکیں دونوں مالک نے عالمی برادی کو بھی اس منصوبے کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے خیال رہے کہ پاکستان میں سی پیک منصوبوں کی جلد تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے افواج پاکستان کے میڈیا ونگ کے سابق سرورہ لیفٹنین جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجبہ کی سرورہی میں سی پیک آتھارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے علامیہ کے مطابق پاکستان نے کشمیر کے مجودہ صورتحال پر چینی حکام کو تفصیلی بریفنگ دی جس کے جواب میں چین نے اقوام متحدہ کے چارٹر سلامتی کونسل کی قراردادوں اور دونوں مالک کے باہمی معاہدات کی روشنی میں درست انداز میں کشمیر کے تنازع کے پر امن حل پر زور دیا یاد رہے کہ چین کے مطابق کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک تاریخی تنازع ہے چین نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی ایسی یک طرفہ قاربائی کی مخالفت کرتا ہے جس سے معاملہ مزید پچیدہ ہو جائے خیال رہے کہ انڈیا نے گزشتہ سال پانچ اگس کو اپنے زیر انتظام کشمیر کے خصوصی حیثیت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا اس سلسلے میں انڈیا نے اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا جس میں کشمیر کے خصوصی حیثیت کو تسلیم کیا گیا تھا یعنی چین نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ واشگاف انداز میں بتا دیا کہ کشمیر ایک متنازع معاملہ ہے دفتر خارجہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورہ چین کا بنیادی مقصد عرب ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ یہ سمجھ لے کہ جو بھی ملک کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا وہ کبھی پاکستان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی کو پاکستان کی دوستی عزیز ہے تو پاکستان بھی اب اپنا مفاد عزیز رکھے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا